آج ہمارا ادھرنا لگانے کا مطلب یہی ہے ہیومن رائٹس ہے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہمیں انصاف دیجئے عمران خان صاحب آپ بھی ہمیں انصاف چاہیے ہمیں اور میں ساری ہیومن رائٹس کا سب سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمیں انصاف دیجئے اسلام علیکم میں تو سارے اسلامباد والوں کو یہ کی ایک بات کہنا چاہتی ہوں سب کو میرے طرح سے پیار بارا اسلام علیکم میں اسلامباد کی ٹرانچینڈر ہوں اسلامباد میں رہتی ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم تو اس لیے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جلوس نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے خواجہ سرا بے قصور ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر ان کے جو کھونی ہوتے وہ بالکل سرے عام گھومتے ہیں جیسا انہوں نے کوئی کسکوری نہیں کیا ٹھیک ہے نا ہم خواجہ سرا گھر میں روتے برباد ہو جاتے پریشان ہو جاتے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اسلامباد میں ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں بھیک مانگنے دیا جاتا ہے نا ہمیں فنکشن کرنے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں تو پولیس والے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں پولیس والے خود تو نہیں بھاگتے ہیں ساتھ میں دو چار لڑکے لے لیتے ہیں کرائکیں جن کو ہزار ہزار یا پان پان سو یا دو دو سو روپے فیز دیا جاتا ہے وہ لڑکے ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں ہم جو خسرے لوگ ہیں ہم تو بھاگنے کی بھی قابل نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پیچھے سے دوڑ لگاتے ریسر لاتے پتہ نہیں کیا کرتے ہم پکڑ کے لے جاتے ہمارے پہ جرمانہ لگایا جاتا ہے ہم دن میں مانگنے والے ہزار یا پان سو یا چھے سو یا سات سو ٹھیک ہے نا ہمارے پہ جرمانہ لگ جاتا ہمارے باپ تنے جو جرمانہ لے جاتا ہے چھوڑوانے کے لیے جاتے جرمانہ لگ جاتا ہے ٹیک لگ جاتا نا ہم کسی کے کھون کرتے نا ہم کسی کی بین بیٹیاں چلاتے ہم اپنے پیٹ پہ روزی کرتے ہم خود بھیک مانگتے ہم پنکشن کرتے ہم چوری کرتے نا ہم یہ ٹھیک ہے نا کسی کے برائی میں نہیں ہے جو دیتا اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا ٹھیک ہے نا پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ نائنصاف ہی کر دیئے کہاں کے انصاف ہے ہمیں انصاف چاہیے عمران خان کیا کر رہا ہے کسی کے لیے انصاف نہیں ہم تو خوجہ سرا ہم تو پھر بھی روتے ہمار سے زیادہ تو عوام رو رہی ہے عوام کسی کے لیے کاربار نہیں ہے کسی کو کوئی نہیں ہے کسی کو کوئی نہیں جس کا ماں باپ نہیں ہو بیچاری بیزار جو گھروں میں موتا جو پھر بھی ہم خوجہ سرا ان کے گھر میں جاتے ہیں ان کو دیکھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ گورنمنٹ کیا کر رہا ہے جن کے پاس ہے ان کے ان کو دیا جا رہا ہے جو گریب ہے وہ اور گریب ہوتے جا رہا ہے ہمارے سے پہلے بھی آپ لوگ بجرمانے لگتے ہیں ابھی کرونے بارس نہیں لگتے ہیں پہلے بھی لگتے تھے ابھی بھی لگ رہے ہیں اسلام آباد میں کون سے دینے سے سکون کا آیا خوجہ سرا جو ہیتے ہیں بیچارے مانگ کھاتے ہیں کوئی برا فعل نہیں کرتے ہیں مجبور ہو کے پھر بیچارے کیا کر رہے ہیں اپنے پیٹ کے خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر اگر ہمیں عزت سے بھیک دیا جائے تو ہم برے فعل سے بھی دور ہو جائے ٹھیک ہے نا آگے پھر جیسے چل رہی چلتی رہے گی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو آگ لگائی یا تو ہم گورنمنٹ والوں کو یہی بولتے ہیں سارے خوجہ سرا اکھٹا کر لیں دھماکہ مار دیں یا آگ لگا دیں اگر ان کے آنکھوں میں اگر خوجہ سرا کھڑکتے ہیں تو دھماکہ مار دیں ہم اس بات میں بھی متدر ہیں